السلام علیکم ویلکم ٹو لنکن سلوشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امازون پہ ہم پروڈکس کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم نے لسٹنگ کیسے کرنی ہے اور کون کون سے پروڈکس لسٹ کرنے ہے اور کون سو پروڈکٹ ہمیں لسٹ نہیں کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا اور اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس پہ بہت ساری ویڈیوز میں نے بنائی ہے اور ویڈیوز بہت ساری ہے اس پہ تو آپ جب سب سے پہلے جا کے آپ جائیے ویڈیو دیکھئے کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ہم نے اس کے بعد آپ نے لسٹنگ کرنی ہے تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا جس میں ہم لسٹنگ کرنے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے لسٹنگ کیسے کرنی ہے دو قسم کی لسٹنگز ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم میٹو لسٹنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ مطلب جو آئیٹمز اگزیسٹ ہیں ہمازون پہ اس کو ہم کیسے لسٹ کر سکتے اور اس پہ ہم کیسے کام کر سکتے اور اس کو ہم کیسے سیل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو نئے ہوتے بگنر ہوتے وہ ایسے آئیٹمز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دو دن میں ہی ان کا اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ضروری باتیں بتاؤں گا کہ آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا اگر آپ وہ باتیں نہیں سنیں گے یا ویڈیو لاس تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کا بھی اکاؤنٹ دو دن میں ہی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لسٹنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ بند نہ ہو اور آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ اس پہ آپ پیسہ کمائے اور وہ سیل ہو جائے تو ویڈیو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کرے کہ چینل جا کے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو اور ٹائم پہ مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے امازون سیلر سنٹرل میں اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سیلر اکاؤنٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ لاؤگن کریں گے امازون سیلر سنٹرل پہ جا کے اگر آپ کو نہیں پتا تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہی سے جا کے آپ ویزٹ کریں اور ادھر جا کے آپ اپنا یوزر نیم پاسورٹ ڈال کے اپنا سیلر اکاؤنٹ لاؤگن کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے امازون ڈاٹ کام کے مین ویب سائٹ پہ اگر آپ امازون ڈاٹ کام پہ کام کرتے یا امازون ڈاٹ اے ای پہ کام کرتے یا کسی بھی کنٹری پہ آپ کام کرتے اسی ویب سائٹ پہ آپ جائے اور فیلحال میں یو اے ای میں ہوں تو میں امازون ڈاٹ اے ای کو جائنا اوپن کر لیتا ہوں اور یہ آلڈی اوپن ہے میرے پاس تو ادھر سے میں کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اٹھا کے وہ میں نے اپلوڈ کرنا ہے اور ہم نے کیسے اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم نمبر ون بات کرتے کہ آپ نے کون سے پروڈکٹ اپلوڈ کرنے ہیں آپ نے صرف اور صرف آپ کو جو ہے سٹارٹنگ میں جینریک آئٹمز پہ کام کرنا چاہیے مطلب وہ آئٹمز جو نون برینڈڈ ہو جو کوئی بھی برینڈ نہ ہو اس میں آپ کو کوئی ایشو یا کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا برینڈ کی طرف سے بھی نہیں آئے گا اور امازون کی طرف سے بھی نہیں آئے گا سب سے پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں ہم امازون پہ جا کے کوئی اچھا پروڈکٹ ڈونڈ کے وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے برینڈ کا ہے وہ اٹھا کے ہم لسٹ کر دیتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے بعد میں امازون ہم سے اس کا انوائس مانگ لیتا ہے یا کوئی آتورائزیشن لیٹر ہم سے مانگ لیتا ہے وہ پھر ہمارے پاس وہ ہوتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جنریک آئٹم پہ کام کریں جو برینڈڈ نہ ہوں تو اس میں آپ کو ایشو نہیں آئے گا لیکن اس کا بھی آپ نے جو پرچیز انوائس ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل آپ نے چار پروڈکٹ لسٹ کر دیئے وہ چار پروڈکٹ آپ نے پرچیز کیے مارکٹ سے ٹھیک ہے اس کا انوائس آپ سے سب سے پہلے آپ نے مارکٹ سے اٹھا لینے آپ کا جو سپلائر ہے یا جس سے آپ پرچیز کرتے ہیں ان سے بولی کہ بھائی مجھے انوائس دیجئے گا جتنی قوانٹی آپ پرچیز کرتے ہیں اتنی قوانٹی کا آپ انوائس لیئے اور اتنی قوانٹی آپ امازون میں جب اپلوڈ کرتے ہیں اتنی قوانٹی آپ نے امازون میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ امازون بعد میں آپ سے جو ہے فروپ مانگ لیتا ہے اور بعد میں فروپ نہیں ہوتا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے برینڈڈ آئیٹمز پر کام کرنا ہے تو برینڈڈ آئیٹمز کے لیے بھی آپ کے پاس پروپر انوائسنگ ہونی چاہیے یا آتورائزیشن لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بغیرہ اگر آپ برینڈ اپلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نوٹس آئے گا اور نوٹس آنے کے بعد اگر آپ ان کو فروپ نہیں دیتے ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتے تو وہ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے چاہے اس میں آپ کے لاکو ڈالر ہو یا ایک ڈالر ہو لاکو ڈالر ہو وہ آپ کے وہ ہے ضبط کر دیتے ہیں وہ سے کنفیسکیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا دیان رکھنا ہے اور ترڈ ہماری جو ہے ہمارے پاس یہ چیزیں کہ اگر ہم کوئی پروڈک اپلوٹ کر لیتے ہیں تو ان کی جو کوالیٹی ہے آپ ان کی آپ انشور کریں کہ وہ کی کوالیٹی اچھی ہے اور کوئی مطلب ایٹم یا کوئی جالی ایٹم ایسا کوئی ایٹم نہیں ہے تو آپ اس طرح کے ایٹم پہ کام کریں تاکہ آپ کو ریٹرن نہ آئے اور ریٹرن آنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بند نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پروڈکس لسٹ کرنے ہیں اور کون سے پروڈکس لسٹ کرنے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس پروپر انوائسنگ ہے تو آپ برینڈل پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے نہیں ہے تو آپ کے لئے سجیشن یہ ہے کہ آپ لے کے جائے جنریک ایٹمز پہ کام کریں اور اس کو آگے لے کے جائے تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا for example میرے پاس کچھ ایٹمز ہیں سامنے آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ کام کروں اور اس کو میں لسٹ کروں یہ میرے پاس ایک رولر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لسٹ اب یہ ایک برینڈ ہے درما تو میرے پاس اس کا انوائس ہے اور میں اس کو سیل کر سکتا ہوں اگر مجھ سے امازون اس کا پروف مانگے گا تو میں بلا جا جا کہ ان کو دوں گا کوئی مجھے ایشو نہیں آئے گا تو اس میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر میرے پاس نہیں ہے تو آپ جینریک لکھ کے لسٹنگ جو ہے وہ آپ کریں جینریک لسٹنگ یہ برینڈ یہاں پہ جینریک آئے گا آپ نے وہی پروڈکس جو ہے لسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس پروڈکس کا جو ہے وہ ایسائن کاپی کریں گے تو ایسائن آپ کو جو ہے پروڈکس ڈسکرپشن ڈیٹیلز اس میں بھی مل جائے گا اور اگر اس میں نہیں ملے گا تو آپ جو ہے لنک میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ کو میں دکھا دے گا یہ پروڈک ڈیٹیلز ہے اور اس میں آپ کو جو ہے ایسائن یہی پہ مل سکتا ہے یہ نمبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایسائن ہے ہم نے یہ کافی کر لینا ہے یا لنک میں جا کے ادھر اگر آپ چیک کریں تو سیم ایسائن ادھر بھی ہے تو ان دونوں جگہوں سے آپ جو ہے وہ کافی کر سکتے اگر آپ کو ڈیٹیلز میں نام ملے ڈسکرپشن میں تو لنک میں بھی اسی آپ کافی کر سکتے تو میں یہ کافی کر لیتا ہوں اور یہ کافی کرنے کے بعد میں جاؤں گا اپنے امازون سیلر سنٹرل میں اور سیلر سنٹرل میں آپ کو پہلا آپشن ملنا ہے کیٹالاگ کا تو آپ نے کیٹالاگ پہ کلک کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں کیٹالاگ پہ تو آپ کو سب سے پہلے آپشن ملتا ہے ایڈ پروڈکٹس آپ ایڈ پروڈکٹس پہ کلک کرتے ہیں تو میں نے ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کر دیا اور جیسے ہی میں نے کلک کر دیا ایک سرچ سرچ بار جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے فائنڈ پروڈکٹس ان امازونز کیٹالاگ ٹھیک ہے اب ہم نے پروڈکٹ جو ہے یہی پہ فائنڈ کر لینا ہے جو ہم نے ایس آئین کوپی کیا تھا وہ یہی پہ آکے ہم پیسٹ کریں گے اور سرچ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں آکے جو میں نے ایس آئین کوپی کیا تھا اس کو میں نے پیسٹ کر دیا اور اس کو میں سرچ کر رہا ہوں جیسے ہی میں نے سرچ کیا وہ آئٹم میرے سامنے آ چکا ہے اور جو پروڈکٹ تھا ٹھیک ہے اب آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایک آپشن ملتا ہے اپلائی ٹو سیل اب میں اپلائی ٹو سیل پہ کلک کر رہا ہوں اپلائی ٹو سیل پہ کلک کر دیا تو اس برینڈ کے لیے اپرویل ہمیں چاہیے تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپرویل کے لیے اور کیونکہ یہ ایک برینڈ ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ برینڈز کے لیے ہونے چاہیے ڈاکومنٹس تو جیسے ہی میں نے ریکویسٹ پہ کلک کر دیا تو یہ کہتا ہے سبمیٹ ڈاکومنٹ تو اب ہم ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں گے اور تب ہی ہم اس پہ کام کر سکیں گے جو میں نے آپ کو برینڈ کا بتا دیا تو اچھا لو ہم برینڈ کا نہیں کرتے ہم جنریک کا کر دیتے ہیں اور جس کا انوائیس ہمارے پاس ہو تو ہم یہی اسی سیم طریقے سے ہم اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اس پہ کام کریں گے آگے جا کے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں کوئی جنریک آئٹم چاہیے تو میں جنریک پروڈکس جو ہے وہ میں ٹائپ کر رہا ہوں اوپر اور جو کہ برینڈ نہ ہوں اور اس کو میں ہم کوئی بھی جنریک پروڈکٹ اٹھا کے ہم لسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے برینڈڈ کا آپ نے آپ نے جو ہے دیکھ لیا کہ برینڈڈ کا مطلب کیا آدھا ہے کہ ہم برینڈ کوئی بھی اس طرح ہم سیل نہیں کر سکتے ہمیں تو یا تو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے اپرویل کیلئے اور اگر اس اپرویل کا جو اپشن ہے وہ نہیں آرہا پھر بھی جو ہے ہمیں امازون پوچھ سکتا ہے ایک دن بعد دو دن بعد ایک آڈر آنے کے بعد یا دو آڈر آنے کے بعد امازون ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس کا انوائز دے اگر آپ نے اس کو پرچیس کیا ہے تو ہم انوائز دیں گے تو میں کوئی بھی آئی سے جنریک پروڈکٹ اٹھا کے جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو لسٹ کرنا ہے ادھر بہت سارے آئیٹمز ہیں اور میکسٹ ہیں کچھ برینڈز اور جنریک سارے میکسٹ ہیں تو ہمیں صرف اور صرف جنریک چاہیے تو اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ادھر برینڈز کا ایک آپشن ملنا ہے اور ادھر بہت سارے برینڈز ہیں اور اگر ہم سی مور پر کلک کریں گے تو سارے برینڈز آ جائیں گے لیکن ہمیں جنریک چاہیے تو میں اس جنریک کو چیک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے جنریک آئٹم مل جائے اور برینڈڈ آئٹم نہ ہو اس میں کچھ تو میں ابھی اس میں سے کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ نکال لیتا ہوں اور اسی کو ہم لسٹ کر دیتے ہیں فار ایکزمپل یہ پروڈکٹ اگر جنریک ہے تو جنریک ہونا چاہیے برینڈ کو ہی نہیں ہاں جی یہ جنریک آئٹم ہے اگر آپ اس کو برینڈ کی سیکشن میں دیکھ تو یہ جنریک ہے تو جنریک آئٹم ہم سیل کر سکتے ہیں اصل میں یہ پروڈکٹ میرے پاس ہے نہیں لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کی لئے اس کو میں لسٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلے اے سائن جو وہ کاپی کر لینا ہے تو میں یہی سے جا کے اے سائن میں کاپی کر رہا ہوں اور اے سائن کاپی کرنے کے بعد جا کے امازون آہ سیدر سنٹرل میں جا کے اس میں میں پیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ کیٹلاغ میں جانا ہے اے پروڈکٹ میں ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ہم اس کو دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں اسی آیا اے سائن کو اور اس کو سرچ کر دیتے ہیں اب دیکھیں اب یہی پہ وہ ریکویسٹ والا معاملہ نہیں ہے وہ سین نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ برینڈڈڈ آئیٹم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ برینڈڈڈڈ آئیٹم نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیلیکٹ کنڈیشن کنڈیشن کے یہ نیو آئیٹم ہے آلماسٹ آلماسٹ نہیں بلکل نیو آئیٹم ہے اور سیل دس پروڈکٹ پہ ہم کلک کریں گے نیو ہم نے سیلیکٹ کیا سیل دس پروڈکٹ اور جیسے ہی ہم سیل دس پروڈکٹ پہ کلک کر رہے ہیں تو یہ ایک نیو وینڈو ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیلر ایس کیو سیلر ایس کیو آپ اپنی طرف سے کوئی مطلب آئی ڈی دیں گے آئیٹم کے لیے اور کوئی بھی फورئی ze bios کوئی بھی، جو بھی آپ اپنی طرف سے دیں گے یا جو بھی میں نے دے دیا اور اب اس کا پرائیس آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے دینا آپ اپنا کلکولیشن کریں گے کہ آپ кус ڈیگری میں ایٹم لسٹ کرے ایس کی بات شد اس کے کامشن کتنا ہے تو کمیشن، جوφہ، آمازون کا آپ دیکھئے کہ کس کٹیگری میں کتنا کمیشن ہے اور وہ آپ کلکولیٹ کر وڈکٹ کریں گے اپنا کاؤسٹ کلکولیٹ کریں گے پھر اس کے بات آپ کا جو سیل پرائیس ہوگا فور ایکزمبل میرا ٹوئنٹی ٹو میرا بند رہا ہے یا اگر آپ کا کم آ رہا ہے تو آپ دوسرے سیلر کا پرائیس آپ کو ادھر رائٹ سائٹ پر شور ہے کہ دوسرے سیلر نائنٹین کا سیل کر رہا ہے اگر آپ کا جو ہے کاسٹ کم ہے اور آپ کا پروفٹ ہے اور آپ اس کو ایٹین میں سیل کر سکتے ہیں یا ایٹین پوائن نائنٹی میں سیل کر سکتے ہیں تو آپ کا پرائیس لویسٹ ہو جائے گا تو لویسٹ پرائیس آپ کو آؤ گا اور آڈر کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو ہی ملے بائیو باکس تو کوشش کریں لویس پرائیس رکھیں اچھا پرائیس رکھیں کمپیٹیو پرائیس رکھیں ٹھیک ہے کونٹیٹی میرے پاس اب کتنی ہے اس پہ یہاں پہ میں کونٹیٹی دوں گا تو کونٹیٹی فار میرے پاس فائیو پیسیز ہے اور میں نے فائپ کر دیا اب نیکسٹ کنڈیشن میں ہم نیو ہی نیو ہی رکھیں گے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشن آتا ہے یہی پہ دو آپشن ہے آئی ویل شپ دس آئیٹم مائی سیلف یعنی کہ سیلف شپ مطلب اس آئیٹم کو میں خود شپ کروں گا اگر مجھ آرڈر آ جائے تو میں خود ہی ڈیلیوری آرینج کر کے یا کسی کوریئر کو دے کے میں کسٹمر کو بیجوں گا یا آئی ویل پیک دس آئیٹم این آمازون ویل پک اپ دا آئیٹم ایزی شپ دوسرا آئیٹم ہمارے پاس ہے کہ جب آرڈر آئے گا یہ آئیٹم آمازون کا جو کوریئر ہوگا وہ آئے گا میں ان کو دوں گا اور وہ جا کے آمازون کو دیں گے کسٹمر کو دیں گے سوری تو اس کو جو ہے آپ یا کر سکتے ہو یا ایف بی اے میں آپ آئیٹم بیج رہے ہو تو آپ سیکنڈ آپشن کو سلیٹ کریں گے آمازون ویل شپ دس پروائیڈ کسٹمر سرویس فلفلڈ بائی آمازون ٹھیک ہے تو ہم نے ایف بی اے میں نہیں بیجنا ہم نے جو ہے آمازون کوریئر کو دینا ہے اور جیسے ہی اس میں دو آپشن ہے کہ آپ نے یا تو خود سیلف شپ سیلف شپ کرنا ہے یا ایزی شپ یوز کرنا ہے تو یہ آپ اپنے سیٹنگ میں جا کے آپ کریں گے کہ آپ نے سیلف شپ سیلف شپ کرنا ہے یا ایزی شپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایزی شپ کر رہا ہوں تو میں نے فرسٹ والا آپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کیا اور سیو اینڈ فینش پہ میں نے کلک کر دیا اور جیسے ہی میں نے save and finish پہ میں click کروں گا میرا product جو ہے وہ upload ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں your updates have been submitted item جو ہے 15 minutes تک یہ live ہو جاتا ہے اور یہ ہے طریقے کار کہ ہم نے کس طرح listing کرنی ہے کس طرح ہم نے product upload کرنا ہے اب second item جو ہے second طریقہ جو ہے method جو ہے کہ ایسا کوئی product ہمارے پاس ہے جو amazon میں ہے ہی نہیں اور ہم چاہتے کہ اس کو ہم upload کرے list کرے اپنی طرف سے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے وہ میں نے next ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا بتانا تھا آپ کو اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں comment کریں اور اگر چینل ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور مجھے اجازت دیجئے next ویڈیو تک اللہ حافظ